اس کو یہ جب تین بچے بچے بچارے باہر اپنی پہنسوں کے پاس سوئے ہوئے تھے اور کو بار دیا تو اس لیے میرا گاؤں کیا سیلیکٹ کیا یہ در ہی آیا ہے اور یہ ہی سب کو چھوہا ہے جی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو آج تانہ نارم منڈی کی حدود میں پیش آیا ہے ایک بڑا ہی کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ آٹھ لوگوں کے جانے جو ہیں وہ اس میں گئی ہیں چار پہنیوں پہ جب سوئے ہوئے تھے تو اس کے پاس ایک آہنی جو راڑ ہوتا تھا اس راڑ کے ساتھ یہ ان کے سر پر جو ہے نا وہ وار کرتا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی ناظرین ناز میں موجود ہوں نارم منڈی زلہ شک پورا کے ایک نمائی گاؤں میں جہاں پہ انتہائی دل خراش ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک شخص نے انتہائی بے دردی کے ساتھ کل ہاری کی تیز دار سے آٹھ لوگوں کو قتل کر دیا قتل کرنے والا کون تھا اور انہیں کیوں قتل کیا گیا میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ڈی پیو شک پورا فیصل مختار صاحب ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو دل خراش واقعہ پیش آیا ہے اس کے اصل حقائق کیا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام جی جی بتائیے کہ اس کے اصل حقائق کیا ہے یہ جو اتنا دل خراش اور اتنا برا واقعہ پیش آیا ہے جی یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو آج تانہ نارم منڈی کی حدود میں پیش آیا ہے اس میں جو اجدائی تحقیقات کے مطابق ایک ملزم فیض رسول جو ہے اس نے رات کے تاریکی میں جو لوگ گاؤں میں سوئے ہوئے تھے گھروں سے باہر ان میں سے آٹھ لوگوں کو جو ہے وہ مرڈر کی ہے چھے لوگ ان میں سے جو حویلی میں اور کتوں میں سوئے ہوئے تھے دو لوگ جو تھے وہ پیٹرول پمپس پر ان کو آنی راڈ اور اس کے ساتھ اس کے بتیزدار آلہ جو اس کے ساتھ اس نے ان لوگوں کو مرڈر کیا ہے اچھا وہ اسی گاؤں کا شخص تھا اس نے پہلے بھی کسی کو قتل کیا ہے کوئی اس طرح کا واقعہ پہلے بھی ابھی اس کی کوٹ عبداللہ گاؤں ہیچر گاؤں کے جو بالکل ساتھ نیبرنگ ویلج ہے وہاں کا وہ رہنے والا تھا اور وہ اپنے گاؤں سے رات کو آیا تھا اس گاؤں میں ابھی تک اس کی کسی بندے کو قتل کرنے کی تو کوئی اطلاع یا ریپورٹ نہیں ہے کچھ دنوں پہلے اس کی ایک بندے کو دو تین لوگوں کو زخمی کرنے کی جو ہے وہ اطلاعات موجود ہیں کہ اس نے دو تین دن پہلے بھی دو لوگوں کو زخمی کیا تھا تو آپ نے ابھی تک جو انویسٹیکیشن کی ہے آپ کی نظر میں کیا سامنے آئے آپ کو کہ وہ انسان کیسا تھا آپ نے پکڑ لی ہے یا کیا معاملات یہ ملزم جو ہے وہ ہمارے پاس گرفتار ہے اس کی تفتیش جو ہے وہ جاری ہے یہ ایک بڑا ہی کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ آٹھ لوگوں کے جانے جو ہیں وہ اس میں گئی ہیں اور آٹھ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایک جسے سے ریلیٹڈ بسارے لوگ ایک جسے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں تو یہ جاننا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے کیا محرکات تھے اس میں تفتیش میں ابھی کچھ ٹائم لگے گا اس کے بعد ہم کسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ آخر اس کے محرکات کیا تھے اور آخر اس نے اتنا ایکسٹریم جو سٹیپ لیا اس کی کیا وجہ تھی اچھا یہ قتل کس چیز سے کیا گیا آٹھ لوگوں کو ایک دم سے مارنا یہ جو ابھی تک موٹس اپرنڈائی اس کی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ چار پائیوں پہ جب سوئے ہوئے تھے تو اس کے پاس ایک آہنی جو راڈ ہوتا تھا اس راڈ کے ساتھ یہ ان کے سر پر جو ہے وہ وار کرتا تھا اور پھر جب سر پر وار کرنے کے بعد پھر اس کے پاس تھوڑا پیچکس اور جو اس سے تیز آرہا اس کے ساتھ پھر جو ہے لوگوں کو مرڈر کرتا تھا میرے ساتھ مجود ہے ایم این اے برگیڈی ریٹائر راحت امانولا بٹی صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے یہ ایڈونڈ نو یہ تو پولیس انویسٹیگیشن دیکھے گی کہ بھی کیوں پیش آیا کیسے آیا وہ جو لڑکا ہے اس نے یہ کیوں کام کیا تو میں ابھی چونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو میری پوزیشن ایسی ہے کہ میں انویسٹیگیشن کے اوپر انفرینس نہیں ہونا چاہتا جو پولیس بہتر سمجھتی ہے جو ان کی دانیس میں صحیح ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ڈی پیو ساب کرے گے مجھے یہ پورا شور ہے اس لیے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں پیش آیا جس نے قتل کیا ہے وہ اسی گاؤں کا رہائشی تھا نہیں یہ ساتھ والا ایک گاؤں ہے یہاں سے کوئی دو کلومیٹر وہاں کا ہے وہ اور اب حیران ہے وہاں سے وہ چلا رسے میں اور کتین چار پانچ گاؤں ہیں تو وہاں نہیں گیا تو اس لیے میرا گاؤں کیا سیلیکٹ کیا ادھر ہی آیا ہے اور یہاں ہی سب کچھ ہویا ہے تو یہ تو اب وہ پکڑا ہوا ہے تو پھر پتہ چلے گا جب یہ انویسٹیگیشن کرے گے کہ وہاں ہی کیم ہیر اور جتنے لوگ بچارے باہر سوئے ہوئے تھے ان کو اس سے بارا ہے جو اپنے گھروں میں تھے اندر وہاں تو وہ نہیں گیا تو اس لیے جو بھی ایزی ٹارکٹ اس کو نظر آیا اس کو اس نے اٹیک کیا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے گاؤں کا تھا نہیں تو کیا اس کی کوئی دوشمنی تھی اس گاؤں سے کہ اسی گاؤں کے آر لوگوں کو مار گیا وہ نہیں 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 کسی کو کوئی دوشمنی نہیں ہے میرے گاؤں سے مجھے پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے یہ اس طرح اس طرح انویسٹیگیشن میں بتا چلے گا کہ بھئی سپیشلی ہی سیلیکٹڈ دس حالانکہ اس کے درمیان میں تین گاؤں اور آتے ہیں رائٹ سیڈ میں جہاں سے وہ آیا ہے اس طرف جائے تو ادھر بھی تین ہی گاؤں ہیں لیفٹ سے اور رائٹ سے یہ سیدھا پھر آکر ادھر ہی آیا کہ اس نے یہ کام کیا یہاں رسلے میں ایک پیٹرل پمپ ہے وہاں ایک بندہ بچارہ سوئے ہوا تھا اس کو اس نے قتل کیا پھر وہ گاؤں کے اندر آ گیا کہ آٹھ مختلف جگہ پہ اس نے قتل کیا مختلف جگہ پہ گاؤں شاید ہی ہمارا پیٹرل پمپ ہے میرے قزن و بردر ہیں ان کا ہے اس کے بعد پھر وہ گاؤں میں انٹر ہوا پھر اس میں بھی جو جو اس کو سامرے نظر آیا باہر اس کو یہ جب تین بچے بچارے باہر اپنی پہنسوں کے پاس سوئے ہوئے تو ان کو بار گیا تو کس نے دیکھا اس کو قتل کرتے ہوئے کس نے دیکھا اس کو دیکھا کسی نے نہیں ہے جب ادھر سے بھا گیا ہے تو لوگ اس کے پیچھے ہوئے اور پولیس والے بھی اس وقت شد آ گئے تو یہ ساتھ گاؤں ہے اس طرف بھا گیا ہے تو ادھر پھر جا کے انہوں نے اس کو پکڑا ہے